او میرے مسلمان بھائیو اس میں نراد ہونے والی بات نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ کھری بات سچی بات یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نئی بتلاتا تو مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے جہنم نظر آتی ہے جہنم نکلو اس چکر سے کہ میں وہابی ہوں میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں دیوبندی ہوں میں فلاہ ہوں میں فلاہ ہوں آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں رسول پاک کے امتی ہیں عقیدہ توحید و سنت کے رکھوالے ہیں اللہ کی توحید پہ آئیں رسول پاک کے سنٹ میں آئیں رسول پاک کے زندگی میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے آپ کی بیوی فوت ہوئی آپ کی بیٹی فوت ہوئی آپ کے صحابہ شہید ہوئے درجو نبیituیلیٰ علیہ وسلم کے اہلِ بیہر شہید ہوئے پر نبیلیٰ علیہ وسلم نے کسی کا مقبرہ نہیں بنایا کسی کا دربار نہیں بنایا کسی کا مزار نہیں بنایا کبھی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ فلان جگہ پہ حضرت یوسف کی قبر ہے فلان جگہ پہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے فلان جگہ پہ میرے چچا کی قبر ہے وہاں چلے جاؤ اللہ تجھے بیٹا دے گا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کریں جگہ جگہ پر توحید کے لٹے رہے ہیں اور اس ملک پر آفتوں کی وجہ مصیبتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہر محلے میں شرک کا اڈا قبروں کا تواف جاری ہے قبروں پہ سیدے جاری ہیں قبروں پہ چڑھاوے جاری ہیں بدترین گندہ شرک ہمارے ملک میں لہاں تو لوگ یقین مانے میں کبھی کبھی ہی چونکہ اکثر سفر پہ رہتا ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہاں پر کئی لوگ جوتوں کی پوجہ کرتے ہیں رکشے کے ساتھ اس نے جوتا بند ہے گاڑی کے ساتھ اس نے جوتا بند ہے بھئی کیا وجہ کہتا ہے یہ جوتا مجھے نظرِ بد سے بچاتا ہے یہ چھلا کڑا دھاگا مجھے نظرِ بد سے بچاتا ہے محبتِ آمین کہی اللہ کی دہت توحید کی مٹھاس دے دے اللہ کی دہت توحید کی غیرت دے دے اور کچھ نہ بچے اور صحت نہ بچے اور مال نہ بچے اور ساری زندگی آپ پر بباری مثلت رہے یقین جانے اگر آپ اپنے دامن میں توحید کا خضانہ لے کر اللہ کی بارکہ میں پہنچ گیا سو میں نے دنیا کی ساری سعادت لے کر پہنچ گیا سب سے پہلی بات عقیدہ توحید ہے پھر رو گئے